آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے سور کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اوپنیاز بھکت پرہلات کا اشٹم پرچھید وشپان میری یعنی سمیرکو سوامی کی آواز میں جلادوں کے پرہار سے بچ کر بھی پرہلات نشکنٹک نہیں ہو سکے ہرن کشیپو کی تیوریاں اسی طرح ان پر تلی رہیں بلکہ پہلے سے کچھ اور بھی سکڑ گئیں پرہلات کو کسی کے ہر شور وشاد کی ذرا بھی پروانہ تھی اپنے نشچل سنتوش سے ہی انہیں سب کے سنتوش کی شکچہ ملی تھی وہ اپنے رام کو ہی پرسند کرنا جانتے تھے ہرن کشیپو اسے پرہلات کا ہٹھ اور اپنا اپمان سمجھتا تھا شترو کی آڑ اس کا پتر لے یہ اپمان وہ برداشت نہیں کر سکا اس نے تورنت پرہلات کو کارا گرہ میں لے جانے کی آگیا دے دی ساکشی گوپال بنے اپنے اور اپنے پتا کی کرتیوں کو سنسار روپی رنگ منچ کے درشک کی حیثیت سے دیکھتے ہوئے چپ چاپ پرہلاد کارا گرہ میں چلے گئے گھور اندکار کا اسمرن ہو آنے پر بھی انہیں کوئی نراشہ نہیں ہوئی پرم پرکاش روپ دن راتی نہیں کچھو چاہیے دیا گرتباتی انہیں اس کا پورا پورا بود ہو گیا تھا اس لیے وہاں اس کارا گار میں بھی اپنے انتہ اس تل میں اپنے پیاری رام کے اجول مورتی دیکھ کر وہ کارا گار کی باہری پرستیتی کا دکھ بھول گئے وہاں بھی ان کے ہوتھوں پر وہی پرسنتہ چھائی رہنے لگی ادھر ان کے مارنے کا نایہ اوپائے سوچا گیا کسی نے مہراج ہرنے کشیپو کو سجھایا کہ تیز زہر ملا کر کچھ لڈو بنوائے جائیں اور انہی سے پرہلاد کا کام تمام کر دیا جائے بات مہراج ہرنے کشیپو کو جنچ گئی انہوں نے فرمائشی زہر منگوایا جس کے کھانے کے ساتھ ہی آدمی کی پلکیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں اسی زہر کے ملے کچھ لڈو ایک پاتر میں لے کر ایک داسے پرہلاد کے پاس گئے اور بڑی سہان بھوتی کے ساتھ بولی بھائیہ یہ لو تمہارے لیے یہ لڈو لے آئی ہوں مہارانی نے بھیجے ہیں انہیں کھالو بھوک تو لگی ہوگی اور کیوں نہ لگے یہاں کا کھانا بھلا تمہارے لائک ہوتا ہے یہ کہہ داسی نے وہیں لڈووں کا پاتر رکھ دیا پرہلاد لڈووں کا نرادر نہیں کر سکے دیکھتے ہی دیکھتے آنکھیں آنسوں سے سچ گئی روم روم سے اس نے ہی کی اس نگدھرس دھارہ پرواہت ہو چلی ماتا کے مدھر ناموچارن کے ساتھ ہی اس پویتر آتما میں سورگیہ ویبھوتی مورتی دھارن کر ویراجمان ہو گئی پرہلاد نے کٹورہ اٹھا لیا پرمپری پرماتما کی یاد آئی جس کے لیے آج کاراگار میں انہیں جانا پڑا جس کے لیے کل انہیں پران دنڈ کی آگیا دی گئی تھی جس کے پریم کا پرنام آگے چل کر ان کے لیے اور بھی بھینکر ہونے والا ہے اسے چھوڑ کر اکیلے ہی وہ کب ان لڈووں کو کھا سکتے تھے ہاتھ جوڑ اس پریتم کا سمرن کر پہلے انہی کی سیوہ میں پرہلاد نے لڈووں کا سمرپن کیا بھکت کے لیے ہی جنہیں بار بار اوتار لینا پڑا الک نیرنجن اور اویناشی ہو کر بھی جنہیں نشور سنسار میں آ کر انیک پرکار کی لیلائیں کرنی پڑی وہ پیارے بھکت کی وہ پریماشروسنچت تلین عوستہ کو دیکھ کر استھر نہ رہ سکے انہیں پھر آنا پڑا پرانتو اب کے جوتر میں دیوے روب دھارن کرائے دوسروں کی درشتی بچا کر بڑے پیار سے پرہلاد کو پکار کر کہا لو بھائی میں آ گیا تمہیں یہاں بڑا کشت ہو رہا ہے نا سمائے ہی تو ہے اور تم جانتے ہی ہو ہمت نہ ہرنا تم نے مجھے لڈو کھانے کے لیے بلایا ہے لاؤ بھائی بڑی دور سے آ رہا ہوں تھک گیا ہوں بھوک بھی بہت لگی ہے یہ کہہ پرہلاد کے ہاتھ سے شری بھگوان نے زہر کا کٹورہ لے لیا اور پریم پور وقت کچھ لڈو کھا گئے کچھ پرہلاد کو بھی سیم ہی کھلا دیے اپور و سواد تھا پریم پرہلاد کو اتنا مدھر سواد اور کبھی نہ ملا تھا ہس کر کہنے لگے یہ لڈو ماتا کے دیے ہوئے ہیں تس پر تمہارا پرسا جان پڑتا ہے انہی کارنوں سے ان میں اتنی مدھرتہ آ گئی ہے بھگوان مسکرانے لگے کچھ دیر میں جب کٹورہ صاف ہو گیا تب بولے پریم پرہلاد اب میں جاتا ہوں جب بلاؤ گے تب پھر آوں گا پرنتو یہ لڈو تمہاری ماتا کے بھیجے ہوئے نہیں تھے تمہیں مارنے کے لئے تمہارے پتا نے زہر کے لڈو بنوا کر تمہاری ماتا کے نام سے داسی کے ہاتھوں بھیجوائے تھے اچھا آپ جاتا ہوں بھگوان جوتی وہاں سے انترہت ہو گئی ادھر محل میں رانی کی آدھو کو خبر لگی کہ ماراج ہرن کشیپو کو پرہلاد کی عیشور بھکتی معلوم ہو گئی یہ بھنڈا پھوڑ پاٹ شالہ سے ہوا ہے سنتے ہی رانی کا کومل کلیجہ دہل گیا پتر سنہ کی پیڑا سے وہ وحول ہو گئی جس بچے کو وہ اپنے پرانوں سے بھی ادھک پیار کرتی تھیں جس کی سرلتہ سے ان کے ہردائے میں کتنی ہی بار سورگیے سدھستروت عمر چکا ہے جس کے کشن ماتر کے ادرشن سے ان کا من ادھیر ہو جاتا تھا جسے اس شنکہ سے بچانے کے لئے چھایا کی طرح وہ پیچھے لگی پھرتی تھی آج ان کا وہی پتر ہرن کشیپو کے کال پنجے میں پھنس کر کاراگار کشت جھیل رہا ہے سنتے ہی ان کا مکھ سوکھ گیا انگ انگ سے ہرن کشیپو کی ویرودھی شکتی سجگ ہو ہو کر انہیں اس کے ویرودھ اتصاہت کرنے لگی جب ہرن کشیپو اور پرہلاد پتی اور پتر دونوں کی مورتیاں اپنے بھاووں کے ساتھ ان کے سامنے آتی تھیں تب ہرن کشیپو کی اگر مورتی کو ان کا سکو مارمن کسی طرح اپنا نہیں سکا وہ بار بار پرہلاد کی اور جھگ جاتا تھا اس سرل ششو پر اتی اچار کرنے والے انیائی ہرن کشیپو کو وہ کسی طرح اکشامہ نہیں کر سکی ہردائے میں کھلبلی مچ گئی خون کا ہر ایک بوند ہرن کشیپو کا ویرودھ کر رہا تھا وپریت گتی سے پرواہت ہو رہا تھا آویش کی عوصتہ میں پرہلاد کو دیکھنے کی لال ستیور ہو گئی ات کنٹھا سامنے کی سمپون بادھاؤں کو کچل کر اپنے مارک پر بڑھنے کے لیے تیار ہو رہی تھی رانی کا یادو نے داسی کو بلایا پالکی اور کہاروں کو بلا دینے کی آگیا کی آگیا کے ساتھ ہی باندھی پالکی اور کہاروں کو بلا لائی کھڑکی کے پاس پالکی بھڑا دی گئی رانی کو جلادوں کے ہاتھوں پرہلاد کو سوپے جانے کے سمواد بھی مل چکا تھا جلادوں کے کھڑک پرہار سے پرہلاد کا روم بھی نہیں کٹا یہ بھی وہ سن چکی تھی اور ان جلادوں کے کام چھوڑنے کی خبر بھی ان تک پہنچ چکی تھی اس طرح جس الکشت شکتی کے پربھاؤ سے پرہلاد کروڑتا کے پنجے سے چھٹکارہ پاتے آ رہے تھے اس کا ایک جل پرمان پرابت کر کے بھی وہ اسی شکتی کے بھرو سے پرہلاد کو چھوڑ کر نشچنت نہیں رہ سکیں ان کا کرونار دہردہ بار بار اپنی رسدھارہ میں پرہلاد کو بہا کر بچا لینے کے لیے ادویلے تو ہو رہا تھا پالکی کاراگار کے سامنے آ لگی سپائیوں کو جب معلوم ہوا کہ رانی جی سے ایم آئی ہوئی ہیں تب ایک دوسری کی اور جگیازہ کی درشتی سے کچھ دیر تک چپ چاپ تھاکتی رہے رانی کو روک کر جان خطرے میں ڈالنے کی حمد کسی میں نہ ہوئی سب نے سشستر سلامی دے کر مارگ چھوڑ دیا رانی کاراگار کے اندر چلی گئی جہاں ان کا پیارا پتر اندھکار میں پڑا ہوا اپنی پریقشہ کے دن پورے کر رہا تھا اندھیرے میں پرحلات کو نہ دیکھ بھے بھرے کمپت کنٹ سے رانی نے پکارا پرحلات ماتا کا سور پرحلات فوراں پہچان گئے آواز دے ماں میں آیا گھبراو نہ پرحلات ماتا کے گلے سے لپٹ گئے پر روئے نہیں اس بالک ویر کی دھیرتہ اتھا تھے پرانوں کا موہ بھی جس نے نہیں کیا وہ اس نے دکھ سے بھلا کب وچلت ہو سکتا تھا اس نے سنسار میں ماتا پتا کا حق ادا کرنا ہی سیکھا تھا پرانتو سچا پریم اس کا پرماتما کے پد پنکجوں میں ہی تھا جس طرح لکشمن کی بھکتی اور شردھا پتا ماتا پر حق ادا کرنے کے لیے ہی تھی کنٹو انتر کی سچی لگن شری رام چندر جی ہی میں اسی طرح پرحلات بھی ماتا پتا کو پوجھ دیوتا سمجھ کر اپنے جنم کا رن شودھ کر رہے تھے کنٹو ان کا انتر صدا پرماتما کی اور ہی کھچا رہتا تھا پرحلات نے ماتا کا بڑا سممان کیا پرانتو ماتا کا دھیان تو دوسری اور ہی تھا وہ سممان اور شردھا کے لیے وہاں نہیں گئی تھی پرحلات کی بھاؤنا ان پر کیسی ہی رہی ہو پرانتو وہ تو پرحلات کے لیے اپنے پرانوں کو بھی ضرورت پڑھنے پر چھوڑ سکتی تھی ماتا کی منوبھا و ماتا کا اسنے ماتا کی آکانکشہ پتر کے لیے کیسی ہوتی ہے یہ سنسار کا کوئی پتر نہیں سوچتا کہ ایک دن وہ تھا جب ماتا ہی میرے استتتو کو بچا رہی تھی ماتا کی سانس میری سانس تھی ماتا کا ہرتکمپ مجھ میں ہرتسپندن سنچار کرتا تھا ماتا کی بھوک پیاس سے میری بھوک پیاس مٹتی تھی پرحلات بھی ماتا کے اس مہتو کو نہیں سمجھ سکے پرانتو کیونکہ پتا ماتا پتر کے جیون داتا ہے اس لئے ان کی آگیا پر اپنے جیون کو تسرگ کر دینا پرحلات خوب سمجھ گئے تھے اس لئے پتا کی آگیا کا انہوں نے کبھی کوئی ویرود نہیں کیا رانی ایک درشتی سے اپنے پتر کو دیکھنے لگی کہیں کوئی گھاؤ نہ تھا کنتو بار بار اس کے کومہ لنگوں کو اچھی طرح دیکھ بھال رہی تھی پرحلات ہن سے کہا ماں مجھے کہیں بھی چوٹ نہیں آئی تم بے فکر رہو رام میرے رکھشک ہے سچ کہتا ہوں ماں مجھے کوئی کشٹ نہیں ہوا میں رام کی کرپا سے بیداغ بچ گیا ہوں رانی کی آنکھوں میں آنسو بھار آئے اس نے بھرے سکوم السور میں انہوں نے کہا بیٹا اگر رام جی کی بھکتی کرنے کے لیے تمہیں آنا تھا تو اس پاپی کل میں تم نے جن میں کیوں لیا کسی رشی مہرشی کا کل ہی تمہیں پوتر کرنا تھا یہاں تو جانتے ہی ہو تمہارے پتا کا صحبہ کتنا کرور ہے بیٹا ہم جب تک چیئیں تب تک کیلئے ہی رام نام لینا کیوں نہیں چھوڑ دیتے بیٹا تمہارے دکھ سے ہمیں بڑا کشٹ ہوتا ہے میری بات منو اب کبھی رام نام زبان پر نہ لانا پرحلاد نے ماتا کو سمجھایا رام نام ہی ایک ماتر جیون کا آدھار ہونا چاہیے اس پر انیک اپائیوں سے انیک یکتیوں سے ماتا کا وشواس درھڑ کر دیا پتر کے ہردے سے رام نام کا بیج کسی طرح نکالا نہ چاہے گا یہ رانی بہت اچھی طرح سمجھ گئی کوئی وشت تھا ہی نہیں انت میں پتر کو گلے لگا رام کے ہی بھرو سے اسے چھوڑ آچل سے آنسو پہنچتی ہوئی ویوشتہ سمجھ کر باہر چلی آئیں ابھی آپ سن رہے تھے سور کانت ترپاٹھی نرالہ کی لکھی اپنیاز بھکت پرحلاد کا اشٹم پرچھید وشپان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں